بابر آزم اور محمد رزوان کو ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہوئے گیر شفٹنگ کی شدید ضرورت ہے ان کو کرنی چاہیے اور یہ آواز آئی ہے اس کورنر سے جہاں سے نورملی آواز آتی نہیں ہے یونس خان بھائی کے کورنر سے یونس بھائی آپ کو پتا ہے زیادہ میڈیا شیڈیاں میں اتنا خاص آتے نہیں ہیں بیان شاہن بھی ان کے بڑے کم آتے ہیں ریسنڈی یو ایس میں اب پتہ نہیں واپس آگیاں کے نہیں لاسٹ ٹائم تو آئی چیکڈ کوئی یو ایس کے اندر ہی تھے اور وہ وہاں پر کرکٹ کی پرموشن بغیرہ اور کچھ میچز یا چیز اور وہ سارے اس میں وہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے شاہد افریدی بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ یو ایس میں ہی ہیں وہ وہاں پر وہ کرکٹ لیگ کو یہی ٹی ٹونٹی لیگز اور اس کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر انڈیپتھ انہوں نے بات کی یونس بھائی نے آپ کو پتا ہے یونس بھائی ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے جنہوں نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ پر جتایا ہوا ہے 2009 میں ورنہ اس کے علاوہ بڑے بڑے کپٹان آئے ہیں وہ تو نہیں جتا سکے اب یونس بھائی کے پوائنٹس بہت والیڈ ہیں بھائی سافسی بات ہے یونس بھائی کے پوائنٹس والیڈ ہیں یونس بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی موجودہ اس کرکٹ میں اس ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جس میں ابھی ہم کھڑے ہیں میں اور آپ بات کرتے ہیں اس کی جس قسم کی شورٹ سیلیکشن آ چکی ہے جو پاور پلیز لگائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز کی طرف سے یہ آئی پیل آپ کے سامنے ہیں چلے کر آپ کو آئی پیل کی پچیز نہیں پسند تو یہ ورلڈ ٹونٹی میں دیکھ لی جیگا بات نہیں یار آئی پیل کی جتنی پھٹا بکٹے ہیں وہ ورلڈ ٹونٹی میں بھی آپ کو نہیں آئیڈیا ہوگا کیونکہ ورلڈ ٹونٹی ویسٹن ڈیز کے اندر ہونے ہیں تو وہاں پر پچیز ہونے کے چانسے ہیں ویسٹن ڈیز میں پٹیکولر تو چلو کسی اور ٹورنمنٹ میں جیسے آپ بی بیل میں دیکھ لیں آپ فور دیٹ میٹر سی پیل میں دیکھ لیں سی پیل بھی کٹیں آپ آ جائیں پی ایس ایل کے اندر ٹھیک ہے بی بی ایل سی پی ایس ایل پور آپ کا جو نیٹ ویسٹ ہوتا ہے دی ہنڈرڈ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پاور پلیز ہیں یہ بڑے تگڑے قسم کے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایس پر یونس بھائی پاور پلیز تگڑے لگانے کے بعد جب میڈل اوورز آتے ہیں تو نورملی کیا ہوتا تھا کہ میڈل اوورز میں ٹیمز جو ہیں وہ تھوڑا سا زرہ ہلکا ہو جاتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے ایکسن لیٹ کرتی تھی فائنل اوورز میں وہ کہتے ہیں یہ پرانی ٹیکنیک ہے اب نہیں ایمپلیمنٹ ہوتی اب کیا کرتی ہیں ٹیمز پاور پلیز تگڑے قسم کے لگائے اور اس کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جو رن ریٹ آ رہے نا پاور پلیز سے آن ورڈز اسی کو مینٹین کر لیں اس سے نیچے نہیں جانا اسی کو مینٹین کریں اس سے پھر جب یہ مینٹین ہو جاتا ہے پھر وہ فائنل اوورز میں آ کر اور ہٹنگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ٹوٹل دو سو دو سو دو سو پلاس ہو جاتا ہے اور بات بلکل ٹھیک ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ٹیم میں کیا کرتی ہیں بھائی صاحب پاور پلیز میں خون خرابہ کرتی ہیں اس کے بعد جب میڈل آورز آتی ہیں تو اسی خون خرابے کو کانٹینیو کرتی ہیں اور جب اینڈنگ آورز آتی ہیں تو وہ جو خون خرابہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور ایونچولی آپ کیا دیکھتے ہیں دو سو پلاس کا پھٹا لگا ہوئے ہیں ڈیسنڈ بالنگ کی اگینسٹ بھی کیونکہ ٹی ٹونڈی کرکٹ میں بالنگ جو ہے اس کا وہ اتنا زیادہ آپ کو باتا ہے نا ساپ گتاب نہیں بنتا وہ بیچارے بولرز جو ہیں وہ تو آتے ہی وہ اسے کمانے ہیں اپنے آپ کو تو وہ آپ کے سامنے ہیں تو میڈل آورز میں پاکستان وہ ایس پر یونس بھائی کہ اگر اوپر سے آپ کا ٹاپ گیر نہیں نہ لگے گا تو آپ میڈل آورز میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے پھر ایونچولی وہ یہ آخر میں آپ نے تھوڑے بہتے رنز مار لیا لیکن اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ بہت تیر مار لو نا آپ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ایک سو اسی کر پائیں گے اس سے زیادہ آپ نہیں کر پائیں گے تو ایونچولی آپ کو اینڈ پر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ یار بیس پچیس تیس رن چھوٹ ہیں ایسی ہی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ تو نوملی آپ نے دیکھا ہوگا یہی گیم چلتی ہے اب مقصر و بشتر جو میچز ہارتے ہیں پہلے بیٹنگ کر کے آپ کو ساپ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم بیس ایک رن اور کر لیتے تو میچ پھنس جاتا ہمارے چانسز بن جاتے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو ہمارا پاور پلے نہیں اچھا لگا ہوتا اگر ہمارا سماو دیگر پاور پلے اچھا لگ بھی جائے تو ہم میڈل آورز میں آ کر نا کسی ٹرنا شروع کر دیتے ہیں تو یونس بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے پلس انہوں نے کہا کہ یہ جتنا آپ کا جو منسٹ ہوتا ہے نا اوورال پوری ٹیم کا وہ بھی ہوتا ہے آچھا کمفرٹ زون کی انہوں نے بات کی کہ کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے وہ کہتے ہیں میں اس نمبر پر بیٹنگ کروں گا تو بس میں اسی نمبر پر بیٹنگ کرنی ہے جو بولر ہے وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس طرح کا بولر ہوں تو میں نے بس اسی طریقے سے بولنگ کرنی ہے میں کو چینج یہ انجنیر اڈیپٹ کرنے والا بکول ان کے 2009 میں یہ گیم نہیں تھی جب پاکستان والٹی ٹونٹی جیتا ہی سیڈ کہ ہاں اس پٹیکلر ٹائم میں جو پاکستان کی پوری ٹیم تھی وہ اڈیپٹیو تھی ان میں سے کسی بھی بندے کو اٹھا کر کسی بھی نمبر پر کھلا لو اور کسی بھی بولر سے کسی بھی طرح کی بولنگ کرالو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر بیسک فارمولا تھا جس کی بیس کے اوپر ہم کامیاب ہوئے اور دیفنیلی شاید افریدی کی جو پرفارمسز تھی اینڈنگ گیمز میں وہ ہی مطلب وہ ہی پروف ٹو بیا گیم چینجر انہوں نے پاکستان کے لیے جو انکس کھیل دی انڈ پہ سیمین فائنل فائنل اور وہ سارا معاملہ اور پلس ان کی جو بولنگ شالنگ کا سارا چکر تھا تو یہ سیڈ کہ وہ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہوا اب پتہ یہ بات میں کافی عد تک یونس بھائی کی اگری کروں گا کہ ہمارا ہم سٹک ہو گئے ہیں ایک خاص قسم کے احساب کتاب میں اب آپ ایک ٹیم میں پانچ اپنرز کھلائیں گے تو یار پھر کچا ماچا تو بنے گا ٹھیک ہے رزوان بابر سائم فخر عثمان یہ پانچ بندے ہیں اور پانچوں پہلے تین نمبر پر کھیلنے والے ہیں پانچ بندے تین پوزیشنز اب آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے یہ ایک پرابلم ہے پھر اوپر سے بابر اور رزوان آپ کو پتہ ہے کوئی بہت بڑے ہارڈ اٹر نہیں ہے مطلب جو سے کہتے ہیں وہ پاور پلے کا صحیح فائدہ اٹھانے والے پاور پلے کا صحیح فائدہ اٹھانے والے آپ سائم ایوب کو کر لیں آپ فخر زمان کو کر لیں میں بھی عثمان کو بھی نہیں اس وجہ سے ڈال رہا کیونکہ عثمان کا ابھی تک نا اس طریقے سے وہ سامنے نہیں آیا ہاں اگر وہ کسی دن اس کو پاور پلے میں چانس مل جاتا ہے اور پھر وہ پاور پلے میں جس طریقے سے کلتا ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو آپ کے سامنے یہ ہے بھی آپ صرف سائم اور فخر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک تکڑا قسم کا پاور پلے چاہیے تو وہ آپ کو یہ دو دلوا سکتے ہیں اچھا بابر نے اڈیپٹ کرنے کی کوشش سٹارٹ کر دی ہے یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ریسنلی بابر نے یہ کام شروع کر دیا کہ یار مجھے نا رنز سکور زیادہ تیزی کے ساتھ کرنے ہے ٹھیک ہے اگر میں چھکے نہیں مار سکتا تو چوکے مارو یہ آپ نے بابر کا نوٹ کیا ہوگا اسی وجہ سے اب ان کا سٹرائک ریٹ ریسنٹ ان ریسنٹ فیو ٹورنمیٹس وہ بہتر آپ کو نظر آتا ہے اس کمپیر ٹو وہ ایک سو بیس پچیس تیس اب وہ والا چکر نہیں ہے اب بابر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وان فورٹی پلاس کے ہی ہو وان فورٹی وان فیفٹی کئی مرتبہ تو وہ وان سکسٹی پر بھی چلے جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر بابر اس طریقے کا کو کریں وان فورٹی پلاس کے سٹرائک سے وہ ایک انٹ سنبھال لیں اور دوسری طرف سے سائم ویوب چل پڑے سائم ویوب چل نہیں رہا یہ بھی بڑا پرابلم ہے سائم ویوب چلے تو پھر تو آپ کو یہ پاور پلیز میں رنز کمانے کے زیادہ رولے نہ بنے سائم ویوب کا چلنا بہت ضروری ہے تو اب لیٹس ہوپ سٹارٹ ہوگا آئرلینڈ کی سیریز تو دیکھتی ہیں کہ اس میں کیا کرتا ہے سائم ویوب پھر انگلینڈ کی سیریز پھر وولٹی ٹونٹی تو آئی ریلی ہوپ کہ یہ لڑکا ان میں کلک کر جائے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جو میڈل آرڈر میں ہے اگر دیکھیں سائم اور بابر چل جاتے ہیں اوپر تو آپ کے پاس میڈل آرڈر میں آپ کے پاس گنجائش بچ جاتی ہے کیونکہ پھر میڈل آرڈر میں آپ کے پاس آئیں گے فخر آئیں گے اسمان آئیں گے یہ تو نیچرلی تیز کھیلنے والے ہیں تو وہ جو میڈل آرڈر میں آپ کو دیکلائن سامنا کرنا پڑتا ہے نا رن ریٹ میں یہ ایک اگر آپ اوپر سے اچھا سٹارٹ دے دیں تو دیر is the chance کہ یہ لوگ اس سٹارٹ کو کیپٹیلائز کر لیں میڈل آورز میں پڑت یار یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کرنے والی تو ہیں ایمپلیمنٹ تو انہی سب نے کرنا ہے تو ایمپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں ابھی یہ جو تین ٹورنمنٹس آ رہے ہیں اوپر تہلے دو سیریز ہیں ایک ٹورنمنٹ ہے اس میں پاکستان کی بیٹنگ لائنپ کیا کرتی ہے لیٹسی اس ویڈیو میں تنہیں امنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ